ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ان کی اہلیا ہنہ جواد صاحبہ ان سے بات کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے لیے ایک سوال لے کر آیا وہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگ یہ کہتے تھے کہ میاں بیوی جو ہیں وہ ایک سواری کے دو پئیے ہیں اور اگر سفر یعنی کہ کٹنا ہے اور لمبے سفر پر جانا ہے یعنی کہ بہت عرصہ ساتھ رہنا ہے تو ان کو ایک ہی ڈریکشن میں بھومنا پڑے گا یہ بات کہاں تک درست ہے بزرگوں نے جو فرمایا ہے کہ میاں بیوی ماشاء اللہ ایک جیسے ہوں تو گاڑی کے دو پر یہ ٹھیک ہے ہم نے کئی مرتبہ دیکھا میاں میرے ورگاں دو بیوی ماشاء اللہ اتھے ہوں دی پتہ سارے یہ ہے ہمیں ساڑھا زہین ازمان دارند ہے یہ پڑے رکھے بندے لے ہیں ہمیں بریجی دے پھر در انہیں ٹرینہ دے لے لائنہ دے ہوتے کجھا ہمارا کتنی دور ہے بھائی جن یہاں سے 18 کلومیٹر ہے مجھے معلوم تھا ویسے تو میں دیکھ رہا تھا میں یہ جو بات ہے نا میاں بیوی دو پئیے ہوتے ہیں وہ کار کے نہیں ہوتے نہ ٹریکٹر کے ہوتے ہیں نہ بس کے ہوتے ہیں وہ سمجھو موٹر سائیکل کے دو پئیے ہوتے ہیں دونوں کو بیلنس چلنا ہوتا ہے یہاں انبیلنس ہوئے دھا بڑنگ تنسٹ ایک بہت ہے جنہ نے اپنے موہدے گھوبنا ہے کیا بات وہاں جو پتہ لگے کہ یہاں بیوی جی چگڑا ہویا کی ہو یا جی گٹی جی کچھرا آگیا ہے لیکن یہ بات ہے نومان بھائی کہ میاں بیوی ایک موٹر سائیکل کے دو پئیے ہیں لیکن بھوش سے پئیے ایسے سیانے ہوتے جو ایک پئیے پہ بھی چلا رہے ہوتے چانچا اور چانچی بھی گٹی نے دو پئیے ساکتا ہے ایک ٹیرلو کوئی اگلہ کیا ہے دو دو میل پہ چلے جاتے ہیں پہلے یہ بتائیے کہ بیوی اگلہ پئیہ ہے یا مرد اگلہ پئیہ ہے اے تو اٹھے دے سواب دیتے ہیں تو ہی کیا سمجھ دیو نہیں جی اگلہ پئیہ دے خامد یہ جڑا کھیچکے پھرتا صاحب نہیں اگلہ پئیہ بیوی ہے پچھلا پئیہ جو ہے وہ خامدے کی کوئی اسی پہ زیادہ زور ہوتا ہے اگلہ تو بھئی ایزی جا رہا ہے میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں میں تو خیر آپ لوگوں کو ویسے ہی چیک کر رہا تھا میاں بیوی کوئی آگے پچھلا پئیہ نہیں ہوتا دونوں پئیہ ساتھ ہوتے ہیں اور دونوں پئیہ ایک دوسرے کی سپورٹ سے چلتے ہیں جب تک ان دونوں پئیوں میں منٹل کمپٹیبلیٹی نہ ہو ذینی ہم آہنگی نہ ہو اور شوق ابزوربنگ ابلیٹی نہ ہو دونوں میں تب تک یہ دونوں پئیہ ساتھ نہیں چلتا اینی باتوں پر ڈسکشن کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے سپیچلی جواد بشیر صاحب کو اور ہینا صاحبہ کو کہ وہ ہمارے سٹوڈیوز میں تشریف لائیں سب سے پہلے آپ دونوں کو ہم ویلکم کہتے ہیں جی تینکیو تینکیو آپ کا بہت شکریہ بلانے گا جواد صاحب آپ دیریکٹر بھی ہیں ایکٹر بھی ہیں ماشاءاللہ انکر بھی ہیں سنگر بھی ہیں وہ کونسی فیلڈ ہے جس میں آپ نے نہیں ٹانگڑ آئی مجھے یہ بتائیے سنگر نہیں آپ دیریکٹ کریں کہ آپ پانچ سمو والا موبائل میں کافی پروگرامز میں کیا ہوں لیکن مذہب اس لیے نہیں کہ میں مذاکرات میں آیا ہوں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں اصل بات جو سچ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے مذاکرات بہت دفعہ ٹیلیویجن پر دیکھا ہے اور میرا فیوریٹ چھو آئی ہے تو اس میں آنے کا مزہ بہت آ رہا ہے دیکھئے بہت آ رہا ہے بہت آ رہا ہے بہت آ رہا ہے بھنا خائبہ ماشاءاللہ پانچ سال بیٹ گئے جی بیٹ گئے احساس ہوا کہ پانچ سال بیٹے ہیں جی برکل ہوا 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 شادی شادی ہے شادی شادی ہے آپ کا کیونکہ تعلق پاکستان سے ایسا چھ نہیں ہے نہیں نورویز سے تعلق ہے تو لینگویج بھی ایک بیریر ہے تو ان کی باتیں سمجھ آتی ہیں بہت اچھی طرح نہیں سمجھ بھی جاتی ہیں اور سمجھ آ بھی دیتی ہیں میں نے اصل میں شروع میں لینگویج کا تھا تھوڑا سا لیکن پھر آہستہ آہستہ اب تو پانچ سال ہو گئے تو پھر لڑ لڑ کے آئی جاتی ہے اردو چہرے پہ ایک فیڈپ والا ایکسپریشن کیوں ہے سینے سکلی ہے میں آپ کو سچائی بتاؤں یہ چہرے والا کہ یہ تقریباً ایک ڈیڑھ مہینے سے بڑا سخت ان کو بخار چڑھا ہوا ہے آپ کے شو کی اور آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے یہ بخار میں اٹھ کے آئی ہیں ہمارے پاس بڑے اچھے نسخیں سہت اور خوشگوار زندگی کے لئے ایک نسخہ بتائیے نسخہ لکھیں ہرام سے لکھوائیں پنڈیاں بناو دیسی کی اچھ دیسی کی اچھ آلو وڑیاں آلو وڑیاں آلو وڑیاں پاکی جاناں وڑیاں کٹ گئے باؤں راہ دنگیاں اور پاکی جاناں وڑیاں نکڑ لیاں کسی اے اے آلو وڑیاں پکا کے ناں آلو وڑیاں پکایاں نے آلو وڑیاں پکایاں نے آلو وڑیاں پکایاں نے آلو وڑیاں پکایاں نے درم پانیلن آگے درم پکھا چھڑ کے سونجنا سورے آرزے اٹھو گے ماشاءاللہ فنون لطیفہ میں میڈیا میں کتنا عرصہ بید گیا مجھے نمانمہ میرا خیال ہے تقریباً چوبیس پچھے سال تو ہو گئے پچھے سال ہو گئے کیسے ہاو اس کا کوئی کوشت کیا کچھ پڑے تھے نہیں میں نے اصل میں یہ سمجھ لیں کہ ایکسیڈنٹلی ہو گیا نسی اے میں میں گیا تھا تو اس وقت تو مجھے آٹ وارٹ کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا تو اس میں یہ تھا کہ مجھے شروع میں تو مجھے کرکٹ کھیلنے کا بڑا شوق تھا اچھا تو دل تو یہ کرتا تھا کہ کرکٹر بنوں اچھا تو لیکن یہ ہے کہ پڑھائی بڑے گا نہیں اتفاق ہوا انڈر نائنٹین جی جی میں نے انڈر نائنٹین تو نہیں لیکن کافی میں تقریباً کریب ہی پہنچ گیا تھا کیا تھے میں بولر بھی تھا اور میں بیٹس من بھی تھا اللہ راونڈر تھا پاس بولر تھے سیمر تو جب میں انسی اے میں آیا اور میں نے یہ سارا کچھ دیکھا پرفارمنسز وغیرہ زندگی میں پہلی تفا تو مجھے بہت اٹریکٹ کی یہ چیز میں نے کہا یہ میں بھی کوشش کرتا ہوں کرنے کی تو انسی اے میں کیوں گیا انسی اے میں اصل میں انسی اے میں میں جب یہ میں بتاتا ہوں گھر کے بہت لڑ لے تھے بہت انوسینٹ اسے انگلیش میں اب نورمل کہتا انوسینٹ انگلیش میں اب نورمل کہتا اصل میں مجھے اس لئے انسی اے گھر والوں نے بھیجا تھا کہ یہ اور تو کہیں کچھ کرنی سکتا تو اس کو ادھر بھیج دو تو شاید یہاں کچھ تکا لگ جائستا تو آپ انسی اے گے کیا کرنے کے لئے میں نے یہ سوچا کہ میں پینٹر آرٹسٹ بن جاؤں گا لیکن جب میں نے وہ کیا تو مجھے مجھ سے وہ نہیں ہوا پینٹنگ نہیں ہوئی نہیں مجھے میں فیل ہوتا رہا وہاں بھی لیکن یہ جو تھا وہاں پہ ہم گئے تو وہاں ہمیں سینئرز ہمارے ویلکم دیتے ہیں تو اس میں ایک فنکشن ہوتا ہے جس میں پرفارمنسز ہوتی ہیں تو وہ میں نے پرفارمنسز دیکھی اس میں مائم بھی ہوتا ہے مائم کا لفظ ہی میں نے پہلی دفع سنا تھا تو میں نے جب وہ دیکھا تو میں نے کہا یہ شاید مجھے اٹریکٹ کیا کہ یار میں دل کیا کہ یہ کروں یہ تو مجھے نہیں پتا تھا پھر میں نے ان کو اوڈیشن دیا تو اس میں میں ریجیکٹ ہو گیا انہوں نے کہا بھئی آپ کا یہ کام نہیں ہے لیکن آپ کے لئے تو یہ نئی بات نہیں تھی ہاں جی میرے لئے بالکل کوئی نئی بات نہیں تو پھر میں نے اور آج کل بڑے مشہور ڈیریکٹر احسن رہیم ہم دونوں کلاس فیلوز تھے اس پر تو ہم دونوں ریجیکٹ ہو گئے تھے اصل میں ماشا اللہ ہم نے اوڈیشن دیا تھا میں نے دینرز پیاساڈا پیارا ملوکہ ہنے رہے ہیں تو پھر ہم نے سوچا کہ ہم خود بنا لیتے ہیں کوئی چیز یہ ہمیں نہیں رکھتے تو نہ رکھیں ہم بنائی خود لیتے ہیں تو ہم نے بنایا تھا ایک ڈراما شروع ہو گیا تو اس طرح سے میں بلکہ ایک بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں فیل ہو گیا پسلے دنوں ہمارے پروگرام میں مباشر لقمان صاحب آئے ہوئے تھے تو میں نے ان سے پوچھا یہ سوائل کیا کہ مباشر بھائی ماشاء اللہ اتنے کامیاب انکر ہیں کیا ہے اس کے پیچھے تو انہوں نے کہا اس کے پیچھے ہاتھ ہے میرے فیل ہونے کا کہ میں فیل ہوتا رہا اور میں نئے ایونیوز ایکسپلور کرتا رہا اور آج اگر میں کامیاب ہوں تو صرف اس وجہ سے ہوں اگر میں کامیاب ہو جاتا پہلے اٹیمٹ میں کہیں تو شاید وہی میری گروہ رک جاتی اس گروہ کے پیچھے اگر ہاتھ ہے تو یہ فیل ہونے کا ہاتھ بلکل ایسی ہے ہے نا جی کیسے ملاقات ہوئی صاحب سے بس تو اچھی کمپنی میں آپ نہیں بیٹھتی ہو ملاقات ہوئی ان سے جی اور پھر بسیقی میں تھوڑا بوت کام کر رہی تھی فر فن کبھی کبھی آتی تھی فور ایک ویک میں تو اٹھر ہی رہتی تھی تو میں نے تھوڑا بوت کام کیا پھر ابھیسلی کام کرتے کرتے ان کے ساتھ ملی اور ان کے ساتھ پروجیکٹ کیا پھر میں چمن گیا آگے تو پھر میں کامیاب نہیں جان چٹلی کیا ایسی آداد تھی ان کی جو آپ کو بڑی بھائی اور آپ نے سوچا اور کس نے پہلی مرتبہ کس کو پرپوز کیا بیسکلی ہم نے کافی دیر وہ پروجیکٹ ہم نے کیا کافی کام کیا جب we were just friends for very long time شروع میں ایسی کوئی بات نہیں میں کافی دیر دیکھتی رہی he looked like a nice guy جیسے ہوتا ہے جو کچھ تو آپ کو پتے اس نے تو شادی کے بعد ہی سابتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دوست احباب میں کوئی بھی آپ کا ویل ویشن نہیں تھا جس نے آپ کو بیٹھ کے سمجھایا ہو نہیں نہیں وہ کہہ رہے تھے وہ he is so cute دوستو یہ کہتے ہیں آپ نے بھی شادی کی ہے آپ نے پہلے تھوڑی کچھ میں نے نہیں کی میری بیغم نے شادی کی بیٹھے نوکری کی تھی نوکری کی صلا researching آپ نے پرپوس کیا مجھنی دیکھیں ہز بے آدت تاں مجھ سے آئی تھی سب کچھ نیا تھا مجھے کیا پتا تھا یہ رہگولر پیسز پی آپ آج رہی تھی پاکستان یا پیرنٹس آج رہے تھا پاکستان میстрی neces ہ 최대 لیکن وہ بھی آتے جاتے رہتے تھے پھر میمہ میری بہنیں ہم آتے جاتی رہا بٹ آپ پیدا وہی ہوئی اور پڑی وہی ہوئی کوئی لنک نہیں تھا پاکستان سے عمومن یہ کہا جاتا ہے کہ شادی سے پہلے مد کے جو تیور ہوتے ہیں توفے تاہیب دینا ازہار محبت چوکلیٹس بکے ایسے اپنا دلچیر کے سامنے سبا چینج آتی ہے شادی کے بار کسی کوئی خوفناک چینج ہے خوفناک چینج ہے خوفناک چینج ہے پاکستانی مرد جیسے ایک پاکستانی مرد ہوتا جیسے ایک پاکستانی مرد ہوتا ہے نہیں جی رحمان برا اور اچھرے دیں منڈے بڑے فاسٹ میں اچھرے میرا سارا بچپن اچھرے میں گودھرا ہے میں جناب وہ ہی تھا سکھا میں نے سومنگ کرنا نیر میں سیکھا تھا اچھرے کی نیر پہ اوہ مائی گاڈ وہ نیر پتہ کتی گندی ہے جواد بشیر صاحب ہم آئی ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں ہینا جواد صاحب ہم آئی ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدم میں حاضر ہوتے ہیں کہیں مت جائیے گا جی ڈی جائے آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے ٹرپ کر کے آپ کو یہ ساتھ سر ٹرپ کیا میں نے ایسے ٹھوڑی کیا ایسے ٹھوڑی کیا ایسے ٹھوڑی کیا ایسے ٹھوڑی ہون مطلب وہ میں نو بیکھو تے انو بیکھو پر ایسے ٹھوڑی کرنا پڑا سی جی خوش آمدید مذاکرات میں آپ نے پہلی مرتبہ احنا صاحبہ کو ایک درامے میں کاسٹ کیا اور برامے میں وہ کون سا ایسا رول تھا جس نے آپ وہ لڑکی ہی ہمیں ایسی چاہیے تھی جو باہر سے آئی ہوئی ہے جس سے شادی ہو سکتی تو ہنہ کو ہنہ نے جب کام کیا میرے ساتھ تو میں نے جو چیزیں دیکھی کہ اس میں کوئی ایسی بناوٹ نہیں تھی اور یہ بڑی سمپل تھی اور اس کی سوچ بڑی اچھی تھی تو مجھے بس اچھی لگ گئی اور میں نے کہا کہ بس یہ ایک آپ کو دماغ میں پتا ہوتا ہے کہ یار یہ بس یہ ہے آپ نے پرپوز کیا مطلب آپ کو باہر ہے میں نے یہ پرپوز کرتے ہوئے ضرور کہا تھا کہ کیونکہ ہمارے بہت فرق ہیں یہ وہاں رہی ہے ساری زندگی میں ادھر رہا ہوں اور ادھر کے بھی ہو شکتا ہے نوروے میں بھی کوئی اچھرا ٹائپ علاقہ ہو لیکن سب سے فنی بات آپ کو بتاتی ہوں کہ کام تو ہم ساتھ کر رہے تھے اور فرینڈز این ایبیتنگ میرا سین لاسٹ میں ہوتا تھا ایک چھوٹا مجھے سچی بات ہے مجھے بڑی پیاری لگتی تھی آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے ترپ کر کے آپ کو یہ ساتھ سار ترپ کیا میں نے ایسے تھوڑی یہ سار ایسے تھوڑی یہ سار مطلب وہ میں نو دیکھو تے انو دیکھو ترپ ہی کرنا پانا سی ترپ ہی کرنا ترپ ہی کرنا جو موجودہ ورلڈ کپ کی سیچویشن اس پر بھی تھوڑی سی روشن میں بلکل موجودہ ورلڈ کپ میں دیکھ رہا ہوں سارا میرا جو کومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹیم اچھی ہے ٹیم پوری نہیں ہے ہماری ٹیم is good اور اچھے فائٹرز ہیں مجھے جو فیل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ڈرے میں ہم چارے ایک تو ہم لوگوں نے ان کو اتنا زیادہ جذباتی کر دیا ہے اور اتنی ایکسپیٹیشنز ہم نے باندھ لی ہیں دوسرا جو دوسری ٹیمیں میں میں نے دیکھی ہیں وہ دیکھیں وہ بڑے کانفیڈنس سے کھیلتے ہیں ہمارے میں ٹیلنٹ کی ہماری ٹیم میں کوئی کمی نہیں ہے گھبرا جاتے ہیں کانفیڈنس کی کمی ہے اس گھرہت میں غلطیاں کر بیٹھتے ہیں ٹیم is not bad ٹیم is not bad لیکن میں نے کہا تھا سرفراج دھوکہ نہیں دے گا مینے صاحبہ آپ کو ہے شاک بالکل نہیں بالکل نہیں آپ کو کن چیزوں کا شاک ہے مجھے ٹرائبلنگ کا ہوتا تھا کافی ٹرائبل کیا ہے پھر مجھے شاپنگ کا تھا بس اس طرح شاپنگ کا تھا میں ختم کر آ دیتا ہے اٹھنگ اینکرنگ ڈیریکشن پروڈکشن ہر فیلڈ میں تو کسی کسی ایک کام ہے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ زیادہ سپیشلائیز میں آپ کو سچی بات دھتا ہوں نمان بھئی میں اپنے آپ کو صرف ڈیریکٹر سمجھتا ہوں نہ میں اچھا ایکٹر ہوں نہ میں سنگر تو ہو ہی نہیں نہ میں اچھا اینکر ہوں لوگ جو بھی کہیں لیکن جو میرے اپنی ایڈویٹ کر لینا بہت بڑی بات ہاں جی سچی بات ہے مجھے دریکشن اچھا ہے مجھے بندے نے وائٹہ پر رکھنے تھے نہ میں اچھا ایکٹر ہوں نہ ڈیریکٹر ہوں نہ میں اچھا پڈیوسر میں فیلم منازلین میں کیوں بیٹھا ہوں مجھے اصل میں مزہ جو ہے نا جو شوق ہے وہ مجھے صرف ڈیریکشن کا ہے بس اینہ صاحبہ behind the camera ڈیریکشن دیتے ہیں آپ کو اور آپ ان کی ڈیریکشن سنتی ہیں سمجھتی ہیں behind the camera we are very good with work we are very good آپ کو لگتا کہ ابھی بہت جلدی مل گئے ہیں سر بطلب ہوں ان کی تک ابھی بہت جلدی مل گئے ہیں آپ تو ٹھیک لیٹی ہے آپ تو ٹھیک یعنی تسی کیوں پا بھی جا کھٹا دل کھٹا کر انٹورے کبھی کبھی ہوا آپ کا کبھی ہوا ان کی طرف سے دل کھٹا کبھی بھی نہیں جو پیار کیا بہت سا ہی دالیا جی ایک چھوٹی سی بریک لینی پڑے گی آپ نے بھی کہیں نہیں جانا اور آپ نے بھی کہیں نہیں جانا جی ڈی جے اس کے مسائل ہی نہیں ختم ہوئے ان کو یوں ساہلے جانے کی ضرورت کیا تھی دسو منوں ہیں جواند صاحب بابے ہیرو آسکتے ہیں بابے ہیرو ہیں آہ چاچنے سید نور صاحب نے کچھ ہے میں ہیرو آسکنا انہوں نے کیا جے ہو جا تیرا مو ہے تو میرے ملے چھ نہیں آسکتا بیمار دکھالے جی آہ جی خوش آمدید مذاکرات میں آپ نے پروڈکشن بھی کی غالبت جی جی تو کیا کیا چیز پروڈیوز کی پہلی پروڈکشن کونسی تھی آہ میں نے سیریلز بھی پروڈیوز کیے ہیں سٹکومز بھی پروڈیوز کیے ہیں ٹاک شوز بھی پروڈیوز کیے ہیں اور فائنلی اب میں نے فیلم پروڈیوز کیے ہیں بنائی بھی ہے پروڈیوز بھی خودی کیے ہیں اچھا میری گو اور ہینا نے لکھی ہے فلم ایک ڈینش ٹو سٹوری ہے اس کو ہم نے ڈیکٹ کر کے فیچر فلم بنائی ہے پہلی فلم ہے میری اچھا مرشا اس وقت جو ہم ریویل کر سکتے ہیں چیزیں فلم کا نام اس پالڈ مایا اور اس سیریس ہورور مووی آپ نے ہورور مووی بنائی اور چاچے کو نہیں رکھا آرہ جواہ صاحب کو دیکھ کے مجھے آج وہ اس کہاوت کا احساس ہویا کہ جیدے کاروی دانے ہوتے کملے بھی زیانے سارے کہاوت ہو رہے جیدے کاروی دانے ہوتے کملے بھی کالے انہوں نے انسی اے میں سنہ ان دونوں نے مجھے کیا ہوا ہے جواہ صاحب ایک جو چیز جو اکثر آپ کے کام میں نظر آئی ہے آپ کا کیمرہ یہاں سے یوں کیوں جاتا ہے ایک آنا شاٹ ایسا ضرور ہوتا ہے آپ کا اصل میں یہاں سیورٹ شاٹ ہے میں نے اپنے استادوں سے بہت سیکھا ہے ہماری ٹیچر کون ہیں آپ کے استاد بہت سے لوگ ہیں شویب حاشمی سلیمہ حاشمی مجھے میڈم سلیمہ حاشمی ماری ٹیچر تھی رائنگ کی انہوں نے ایک دفعہ جب میں فستیر میں تھا تو انہوں نے مجھے ایک بات کی تھی اس وقت میں یہ کام نہیں کرتا تھا انہوں نے کہا تھا کہ دنیا کو سارے یوں کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک نارمل ایک چیز نظر آتی ہے وہ ایک دم سے کھڑی ہوئی اور انہوں نے یوں ٹانگیں سر اپنا ٹانگوں کے بیچ میں سے کیا انہوں نے پوری کلاس کو کھڑا کیا کہ ایسے ٹانگیں سر کے بیچ میں کر کے تو ایسے دیکھو کیا نظر آتا ہے اور کیسا نظر آتا ہے اب ایڈونڈنو ان کو شاید یہ بات یاد بھی نہیں ہوگی لیکن میرے دماغ میں یہ بیٹھ گئی بات کہ دنیا اگر ایسے دیکھ رہی ہے تو میں نے ایسے نہیں دیکھنا کیونکہ ایسے تو میں دیکھ رہا ہوں تو جب میں دنیا کو دیکھاؤں تو میں دنیا کو وہ نہ دیکھاؤں جو وہ پہلے ہی دیکھ رہی ہے میں ان کو وہ دکھاؤں جو ہماری اطلاع ہے جنسی میں جو ہمیں رپورٹ بھی ہے اس کی اقارڈنگلی کوئی دو تین سو سے زیادہ گانے کر دی ہیں آپ نے دو تین سو تو خیر نہیں ہوں گے لیکن کافی زیادہ ہے میں نے گنے تو نہیں لیکن ایک دور تھا جب ویڈیوز بہت زیادہ بن رہے تھے تو اس میں پھر بہت زیادہ بنائے تھے ویڈیوز پہلا ویڈیو کس کا بنایا باش پہلا ویڈیو میں نے جواہد احمد کا بنایا تھا وہ کہن دیئے سہیاں میں پہلیا گانا کیونکہ ماشاءاللہ بڑی مدھور آواز ہے آپ کی گانا بڑا اچھا گاتے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ کوئی گانا شادی ہو گئی ہے میرے یار اب کیا کروں شادی ہو گئی ہے میرے یار اب کیا کروں نہ میں تنہا پھر بھی بے کرار اب کیا کروں شاپنگ کے جانا ہے پیمپر بلانا ہے شاپنگ کے جانا ہے پیمپر بلانا ہے کرچے پڑ گئے ہیں میرے یار چھوٹی پڑ گئی ہے میری کار اب کیا کروں چھوٹی پڑ گئی ہے میری کار اب کیا کروں ہسنے ہیں میرے پہ میرے یار اب کیا کروں بیوی کے تانے ہیں ٹھنڈے سے کھانے ہیں بیوی کے تانے ہیں ٹھنڈے سے کھانے ہیں اوز کھانے یہ ہی بھا ہی بھا کیسی شیریں کیسا پر ہاند اب کیا کروں کیسی شیریں کیسا پر ہاند اب کیا کروں میری زندگی تو پر باد اب کیا کروں لیلا کے فونوں کا پھل ہے لمباس آئے مجلو بہ گھروں زار زار موسیقی موسیقی جی خوش آمدید مذاکرات میں اینہ صاحبہ بکوز آپ پیدا وہاں ہوئی اور پڑھائی چھرائی بھی وہاں کی پچھ سے پانچ ساتھ سے یہاں ہے اس سوسائیٹی کے ساتھ زیادہ رچ بس گئی ہیں کیا چیزیں ہیں جو آپ کو اس سوسائیٹی میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بڑی آرڈ لگتی ہیں یہ چیزیں ختم ہو جانی چاہیے اب ہمیں آگے موف آن کرنا چاہیے اب تو خیر بہت زیادہ ہو گئی ہے اب تو یہاں پہ رہنا ہی مشکل ہو گیا ہے میں نیوز دیکھ رہو تو ہورر فرم دیکھ رہو ایک ہی بات ہے کی طرح ڈر لگتا بھئی ہے کوئی صحیح جو بابے کو ہورس لے دے ہورس کیا کرنا ہے ہورس کی بابے ہورس کی ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں بچے بابا گھوڑا تو نہیں ملتکتا البتہ گھوڑے کا مسالہ پڑھایا ہمارے بابا ہوگی کوئی ممولی بابے نہیں ہے اچھا یہ بابے مزاجی بابے ہے مزاجی مزاجی یہ موٹی بابے تھنڈے سالن تو بھی لڑپن دے نہیں بابا تیرے تو ہی گیا ہے تیرے تو نہیں جو بابا جو ساری روٹی آپ ہی کھا جانتے ہیں بابی دا ویر کی آل کی تارا ساتھ بابی بیٹھی ہیں ہمارے یہ کہنے ہونا نو ٹھانڈی ہے نی لگنڈی بابی تو کم بل دے نظر آکس ہاں نا تو بابی دے تو سمجھ رہے سن کیسے نو پسا ہی نہیں لگ رہے rogان اللہ بابے سورن پھر سید نور صاحب جوہاں جوہاں سب بابے ہیرو آسکتے ہیں بابے ہیرو ہیں آہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا چل بھوو چکرسی تو کیا؟ چاچنے سید نور صاحب نو پسیا میں ہیرو آسکنا نہیں کہا جے ہو جا تیرا مو ہے تو میرے ملچ نہیں آسکتا دیمان دی گالا جی کیا نے کہنے نہیں کہ لکھاں بیر بیری نو لگ دے تی کچھ ٹائپ این دے نے کچے لکھاں بیر بیری نو لگن تی کچھ ٹائپ این دے نے کچے تی اوہوی بٹے خان محمد جیڑے رہن دے پکے باہم چینگم کھا چینگم کھا چینگم چبا اے عوامی مسائل لینا جنہیں مرضی کھچی جاؤ تو لمحے کری جاؤ مینو پتہ ہے جنہیں تو پکھ ہے تو کھا جا نا اور دیکھ رہا اے کھاو اللہ کیوں نہیں رہا ریپر نہیں نا ہوتے لگا ایسی ہی باند رہی ہے میری طرح خدا کرے تیرا کشی پہ آئے دل تو بھی کلیجہ تھام کے کہتا پھرے کے ہائے دل یہاں ہوا ہے وقت بریک کا اور بریک کے بعد جب آپ اپس آئیں گے تو سامیہ جی سے پوچھیں گے ان دونوں کے ستاروں کے حوالے سے دیکھ ایک شورٹ بریک جی ڈی جے موسیقی اس چشمے مست نے مجھے مخمور کر دیا حالات نے گیجے مجھے مجبور کر دیا چھلسا دیا ہے رنگ بھی فکریں معاش نے ہاں اے رے چاند چہرے کو بے نور کر دیا وہ جس میں کبھی عربوں روپے چھونک دیئے تھے غائب کہاں پہ سسنا وہ تندور کر دیا کتھے گیا ہے موسیقی 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 بڑا اچھا کر لیتا ہوں اور مطلب میوزک مجھ سے باتیں کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہوئی یہ تو میوزکیں مانگ کے بھی کھا لنے کتار بھائی جو اسی کھا لنے نان لا گو کمان چنے مائلہ چنے مائلہ جی سامیہ جی دونوں میں ڈیفرنسز بھی ہیں ایک دوسری سے شکایتیں بھی ہیں مزاجوں کے فرق بھی بہت ہے محبت میں حالانکہ محبت کی شادیہ پر بڑی برداشت کا مظاہرہ دونوں اپنی جگہ پر کرتے ہیں اس کے باوجود made for each other couple ہے حالانکہ دونوں کی شکایتیں سنا رہے ہیں دونوں کی دوسری سے اسپیشلی جیسے میں ہنہ جی کے ذائچے میں دیکھ رہی تھی کہ آئی تینک جو ان کو میاں سے ایک شکایت کو بہت رہتی ہوگی کیونکہ ہنہ جی کچھ کلکولیٹیو نظر آتی ہیں ذرا سا ہر چیز میں یا وہ اپنے کل کو لے کے بہت فکر مند رہتی ہیں لیکن وہ اتنی پیسے کی پروار نہ کرنے والا سخی آدمی سامیہ جی آپ کیسی بات کرتے ہو کہ یہ پیسو کا حساب نہیں رکھتے میرے کو بولا میں نے بولا بہری ویڈیو بناو بولا بہت پہلے پیسے لے کے آو پھر ویڈیو بنے گی مہینہ صاحبہ جیسے بتا رہی ہیں سامیہ جی یہ ہے یو آر کلکولیٹیو یہ ہنڈر پرسنٹ یہ ویسے ایک کریٹ بات کی ہے یہ بڑا بلیپ کرتی ہے کہ کل کیا ہونا ہے کیا کرنا ہے وہ پلان کر کے چلیں اور میں آپ جانتے ہی ہیں بلکل اپوزیٹ ہوں اس کے لورپین بچیاں نے کمپرومایز کر دیا نے انہوں پتا کہ میرا ڈیر بلانگ ٹو پاکستان میبی وہ بھی اسی طرح گاؤنسلو اکیٹ مہینے کے ساتھگا جائیں اسی طرح گاؤنسلو اسی طرح گیہ اسی طرح گرم اور پاکستان میری توبہ توبہ اچھا جی اور جو ایک چیز جو جواد کو ہنا کی جو بگ کر سکتی ہے یا جو ایرٹیٹ کر سکتی ہے بڑی پزرسف ہے محبت کے معاملے میں اللہ اللہ ہاں پزرسف بہت ہے وہ کیسے برداش کرتے ہیں یا کیسے وہ وہاں پہ تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں آپ پوچھیں جواد جی سے جی کیسے کرتے ہیں پزرسف یہ ایسے ہے کہ میری آنکھ ادھر ہو جائے تو گولی سر میں ہوگی اور یہی بات مجھے اس کی سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے گولی سر میں مارے گی نہیں گولی سر میں اس سے پہلے والی کیونکہ میں یہ زمجھ رہا ہوں کہ اگر ریلیشن میں پزرسف نہیں ہے پزرسف نہیں ہے تو وہ کوئی ریلیشن نہیں ہے اگر آپ اون نہیں کر رہے ہیں تو مجھے اس کی پزرسف نس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے پیار کرتی ہے پزرسف ہے میں بھی ہوں شروع میں تھی کافی زیادہ اور سی چیز ہے یہ چیز ہے یہ چائلش پرن ہے بیسکلی لیکن یہ میری نیچر میں ہے لیکن اب تو جواد کو بھی پتا ہے کہ اب اب ویسے نہیں ہے لیکن شروع میں تھا اچھا پاکستانی سسا نا نماز بڑھ گے نا نوہا نو پھوکا مار دیا نوہا خوش اندیا میری ساسا میری بڑی خیر مانگ دی پھوکا مار دی نماز بڑھ گے اینا میمہ تو پھوکا مار نا سر تو گاہا not candle not candle بارہ 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 اچھا یار انگریزی اسکولہ چھپاڑھ گے بھی تھڑی اماں جا سا جا ia ہے میں اچھی اچھی ایمی اچھی کی دی انی اچھی کار نہیں کتھا اندر خوش کرنہا ہوتی آپ کھا مار او ٹھیکیا ای اپنے کار روٹی بھی کھا رہے ہوں اچھا کہ اچھی بات ہے کہ آپ ان دونوں کو ایک دوسری کی پارٹنرشپ بڑی راس ہے یہ تو آپ کنٹینو رکھیے گا اپنے بچوں کے لیے اوبر پروٹیکٹیو سپیشلی جو ہنا ہے جی جی بالکل ایسے ہی ہے وہ اتنائی پیمپرنگ میں خراب کرنے والے ہیں جوار جی جو میں اس دائچے میں آپ کی چیز دیکھتی ہوں کہ آپ کا جو گھر ہے جو پیرنٹس ہیں آپ کے وہ آپ کی سب سے بڑی سٹرنٹھ بھی ہے اور وہی آپ کی سب سے بڑی کمزوری بھی ہے کیوں ایسا اصل میں دیکھیں جی آرٹس تو ہوتا ہی سینسٹیو ہے پہلی بات دوسرا یہ کہ فیملی میرا یہ خیال ہے ماں باپ بہن بھائی فیملی ہمیشہ آپ کے لیے ظاہر ہے ایک سٹرنٹس تو بنتی ہے اور جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا تو سب لوگ میرے خلاف تھے کہ میں یہ کام نہ کروں تو میری ماں ایک واحد انسان ہے جو ان کو ایک دفعے خواب آیا تھا ایک خواب آیا تھا اس وقت میں نے یہ کام نیا نیا شروع کیا تھا اور مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ شاید میں یہ کر پاؤں تو ان کو ایک خواب آیا تھا کہ یہ لیبرٹی مارکٹ میں بہت رشت جمع ہے اور دو بہت بڑے بڑے شیر وہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور لوگ ڈر رہے ہیں ان سے تو اچانک کراوڈ میں سے میں نکلا اور میں نے دو تھپڑے ایک شیر کو لگائے اور دو تھپڑے ایک شیر کو لگائے اور میں نے کیسے کی تیسے اور میں کھڑا ہو گیا تو انہوں نے مجھے صبح اٹھ کے کہا کہ مجھے یہ خواب آیا تو مجھے لگ رہا ہے کہ تم یہ کرو کام تم جیت جاؤ گے اس میں تو انہوں نے مجھے میرے کریئر کے سٹارٹ میں بہت سپورٹ کیا اور اب میری بیوی جو ہے وہ مجھے بہت سپورٹ کر رہی ہے اور تو انہوں نے سمجھا دیاں گے ابھی نہیں بچے میرے ساتھ یہ جینمن ہوئا گاؤں میں ایک دفعہ کہیں پنچائت لگی ہوئی تھی تو مجھے کسی نے آکے بتایا کہ جب پنچائت لگی ہوئی اس کے پیچھے شیر آکے بیٹھ گیا ہے گیا میں وہاں پر گبر آیا نہیں میں نے ساری پنچائت کو کامنٹ جوتے اتار لو اور باغو لیکن نومان جی یہ تو ان کے بارے میں ہم سمک کرتے ہوئے ایک بات کو کہوں گی کہ جتنے مرضی ڈیفرنسز ہیں دونوں کا ورکنگ رلیشنشپ اور ازدواجی رلیشنشپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسی طرح چلتا رہے گا اس میں کہیں کوئی دڑار نہیں آرہی یہ اچھی بات ہے بہت سائی کالیا جی آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جواد صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کا شکریہ لیکن پروگرام کے اند میں ہم درخواست کریں گے آپ سے کہ اگر ہمارے ڈی جی ڈالنگ کے ساتھ مل کے گانا ہو جائے جی 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 ضرور بہت سا ہی تعلیہ جوان بہت سا ہی تعلیہ جوان بہت سا ہی تعلیہ مجھے تم سے ہو گیا ہے ہم کیا کروں مجھے تم سے ہو گیا ہے ہم کیا کروں ہمیں تنہار سارے باتیں چھوڑ ایسے نہ خوں موڑ سارے باتیں چھوڑ ایسے نہ خوں موڑ تیرے چائنے لگوڑی ہو تیرے نینا